اسلام علیکم پیارے دوستو تیری مہم بکس میں ویلکم آج کی جو ٹپ ہے یہ سپیشل لوگ کے لیے جن کا پیزا جو ہے وہ سوفٹی بنتا ہارڈ بنتا ہے تو ان لوگ کے لیے بہت اچھی ٹپ ہے کہ آپ جب اس کو پین کے اندر پیزا ڈوکو لگاتے ہیں تو اس پان سات منٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں ڈوکو ٹھیک ہے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ تھوڑی سی رائز ہو جاتی ہے دین اس کے بعد اس کے کنارے بنائیں اور کنارے بنانے کے بعد اس کے پر لگائیں اب انڈا انڈا کیوں لگاتے ہیں انڈا اس کے لگاتے ہیں تاکہ اس پر کرسپی جو ٹپ ہے وہ خلر ایک ٹو آج ہے اور دوسا کرسپی ٹپ لگتا ہے یہ آپ کی چوئس ہوتی چاہیں تو لگائیں چاہیں تو نہیں لگائیں مجھے اچھے اس کے لیے چکے کیکہ میں اس کے اوپر جو ہے پرش ریڈ چلی اور ساتھ میں اوریگانو جو ہے اس کو تھوڑا سا سپرنکل کر دیوں اس کے اوپر انڈا رہ جانے کے بعد اب اس کے اوپر ہم لگانے لگیں گے پرش ریڈ چلی اور اوریگانو اس میں ایک اور بھی ٹپ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر چیز کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کناروں کے اندر چیز کی فیلنگ کر دیتے ہیں اور یا اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے گارلک لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ گارلک کا فیور بڑا سٹرانگ بڑا خوبصورت لگتا ہے تو چاہیں تو آپ انڈے کے اندر گارلک کلیور بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کے کناروں کو لگا دیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ کسی بھی فوق یا نائف کے ساتھ جو پیزا ہے اس کے اندر کر کر کے میں پیزا ساس لگائیں گے اور ساتھ میں ہم لگائیں گے میں نے تین ٹائپ کا ایک ہی اندر بنایا ہے فجیتہ بنایا ہے چکن تکہ بنایا ہے اور پیپ رونی ایک پیزا کے اندر ہم نے فیلنگ کی ہے یہ ہوپسو آپ کو اچھا لگا ہوگی گے ٹائپ موسیقی